موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام چودری بابر سید ہے پاکستان تحریک انصاف یو سی چاہر باجوہ کا سینئر نائب چطر میری طرح سے تمام اہل اسلام کو اید الفطر کی ہشیاں مبارک ہوں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹی ایچ ڈی نیوز اور میں ہوں سمرہ بلوچ اب روپ کرتے ہیں چینہ والا کا جہاں ایک طرف اید الفطر اور دوسری جانب مہنگائی اور کرونا وائرس کی وجہ سے حکومتی ایس اوپین عوام مشکلات سے دو چار مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے بیروپ چیف محمد رزوان آجی سے جی رزوان آگاہ کیجئے گا جی بالکل یہ عوام جو میرے ساتھ موجود ہیں ان سے جاننے ہی کوہش کرتے ہیں شہریوں سے مہنگائی کے بارے میں اور اید کے تیاریوں کے بارے میں جی مہنگائی کے بارے آپ کیا کہتے ہیں؟ مہنگائی تو بہت زیادہ ہے اور اید کے تیاری ہیں آپ کی ایسے چل رہی ہیں؟ اید کے تیاری تو کرنی ہیں؟ جیسے بھی ہے مہنگائی بھی ہے آپ کو لگتا ہے اس بار کہ کرونا کی وجہ سے اید کی خوشی ہیں جو میں کافی مانت پڑی ہوئی ہیں؟ ہاں کافی زیادہ؟ ہاں کافی اور مہنگائی کی وجہ سے چیزیں خریدنے میں لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہوں گی؟ بہت زیادہ آ رہی ہے جی ان کا یہ کہنا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کو بہت ساری مشکلات پیش آ رہی ہیں اور بھی لوگ موجود ہیں ان سے بھی جاننے ہی کوشش کرتے ہیں ان کے مختلف دکانداروں سے جاننے ہی کوشش کرتے ہیں کہ یہ خود ساختہ مہنگائی ہے یا پیچھے سے ہی اتنی مہنگائی ہوئی ہے یہ مختلف دکانداروں سے بھی ہم جاننے ہی کوشش کرتے ہیں یہاں چلتے ہیں یہ جوتے کی دوان مجھے نظر آ رہی ہے یہاں پر چلتے ہیں اور یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا مہنگائی کا کیا حساب کتاب ہے جی بھائی سلام علیکم سلام مہنگائی کے بارے میں جو عوام میں ان کا کافی جو یہ شکوہ آ رہا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اس دفعہ اس بارے آپ کیا کہتے ہیں بیس بڑھ گئی ہے کیا کریں کسٹمر ہمارے جو نا گلے پڑھ رہا ہے لڑائی جگڑا کر رہا ہے ایک سو روپے بھی کاسٹ جو بڑھ گی ہے نا مثلا ایک جوڑے کی ایک جو ہم جدی ہے بیجتے ہیں مثلا پہلے سو روپے کیا ہمیں آرہی تو ہم کیسے سیل کریں حکومت کے جانب سے کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا دکانداروں کیا آیا حکومی کوئی نامائندہ آیا ہماری طرف اگر کوئی نہیں کچھ بھی نہیں ہے یعنی گورنمنٹ کا صرف دعوے کے دعوے ہی ہیں بس دعوے ہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے جی بلکل اگر کہنا ہے کہ دکانداروں کے ساتھ گورنمنٹ کے طرف سے بلکل نارواہ سلوک کیا جا رہا ہے اور یتیموں جیسے سلوک کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا جا رہا خود بہت مہنگی چیزیں خرید کے لے کے آ رہے ہیں جبکہ جو یہاں کے شہری ہیں عوام ہیں وہ کیونکہ لاکڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں رہے ہیں اور کاروبار بند رہا ہے تو اس بار فانینشلی پرابلم جو ہے وہ ہر گھر کے ساتھ ہے اور لوگ بڑی مشکل لوگوں کو درپیش آ رہی ہے اس بار عید پہ خریداری کرنے میں بھی لیکن کیا کریں عید کا موقع ہے ایک تہوار ہے اسلامی تہوار ہے اور اس پہ خریداری جو ہے کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں سفید بوشپ جو سال میں صرف عید کے موقع پر ہی اپنے بچوں کے لئے نئے کپڑے خریدتے ہیں نئے جوتے خریدتے ہیں اور عید کا دن ہی ان کے لئے ایسا ہوتا ہے جب وہ گوشت کھاتے ہیں اور بھی لوگ موجود ہیں ان کے ویوز ہم مزید اس میں شامل کرتے ہیں یہ میرے ساتھ بچے موجود ہیں بچوں کا اس عید کے بارے میں کیا خیال ہے بیٹا آپ نے کچھ خریداری کی شاپنگ کی ہے وہ نہیں بولنا چاہتے شاہد شرما گئے ہیں اور بھی لوگ موجود بیٹا آپ یہاں پہ ہیں نہیں بچے بات نہیں کرنا چاہتے شاہد وہ بھی ڈر رہے ہیں یا کوئی اور معاملہ ہے یہ بچوں سے کچھ بڑے ہیں لیکن مجھ سے دور ہیں سارے برحال جو بھی ہے یہاں پہ یہ کہنا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور لوگ جو ہیں بہت پریشان ہیں اور عید کے جو خوشیاں ہیں وہ کرونا ویرس کے وجہ سے کافی ماند پڑی ہوئی ہیں کیمرامین حسنات کے ساتھ محمد رزوان آجیز جڑا والا اسلام علیکم ملک نئی میرا نام ہے میں اس وقت جپان میں ہوں سیالکورٹ باغوال کا رہنے والا ہوں میری طرف سے تمام اہل اسلام کو عید دل فطر کی خوشیاں مبارک ہو تو سب دوستوں کا بہت شکریہ آپ لوگ سب دوست حضریت میں ہوں گے آپ لوگ کو اللہ پاک اپنے ہی زمان میں رکھیں تینکیو وی مارچ اللہ حافظ